رائزنگ پاکستان سامنے نظر آئے بیٹھا ہوا مسکر آرہا ہوں تمہیں دیکھ کے ایسے جیسے ابھی میں تمہیں دیکھتا مسکر آرہا ہوں ایسے کار توسیق حیدر بیٹھا ہوں ایک سنبھالا نہیں جاتا ہوں تم سرے ہی بات کرو اچھا نہیں تھوڑی دیر کے لیے سنبھالا سنبھال سنبھال تھوڑی زیادہ ابھی خوش خبری بھی آگے کہ وہ جو دوسرا دیکھ کے جسے تم کوئی اوپ ایک اور آگیا توسیق حیدر میری زندگی میں جب تم اس کی طرف بڑھو قریب جاؤ تو وہ صرف آنکھ کا کچھ ایک دھوکہ ہو نظر کا دھوکہ ہو اور وہ وہاں پہ زمین پہ ڈراؤ ہوئی بھی ایک صرف ڈرائنگ ہے آپ دور آتے ہیں تو وہ جیتا جاگتا انسان بن جا میں یہ ایکسپیڈنس تو ضرور کرنا چاہوں گے لیکن ایک در لگ رہا ہے سب سنکی آج کیا ہونے والا ہمارے سگمنٹ میں آج ہونے والا یہ ہے جناب کہ ایک ایسے آٹسٹ رائزنگ پاکستان میں ہم فیچر کرنے جا رہے ہیں نام ان کا ہے عبید الرحمن اور یہ پہلے تو پاکستان میں لیکن اب انٹرنیشنلی اپنے 3D آرٹ کی وجہ سے مشہور ہو رہے ہیں یہ زمین کو دیوار کو ایسے پینٹ کرتے ہیں کہ وہ بولنے لگ جاتی ہیں اور 3D ایفیکٹ آ جاتا ہے یہ سب کیا کہانی ہے یہ انفول کرتے ہیں عبید کے ساتھ السلام علیکم علیکم السلام یہ عبید یہ کیا جادو کرتے ہیں آپ آپ کیا کرتے ہیں آپ بس میں درائنگ بناتا ہوں اس میں خاص ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے جس کو کہ ہم انمورفزم کہتے ہیں انمورفزم جی تو جب آپ اس کو ایک مخصوص جگہ سے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں اپنے کیم برے کے تھرہ یا کسی بھی کونویکس لینز کے تھرہ تو وہ آپ کو ایسا گمان ہوتا ہے کہ اس میں ڈیپھ ایڈ ہو گئی ہے یا 3D ایمینشنل کوئی ایک چیز ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں بلکل لیکن حقیقت وہ ایک فلیٹ ڈرائنگ ہوتی ہے فلیٹ ڈرائنگ ہوتی ہے آپ میں تجسس بڑھ رہا ہو گیا ساتھیوں کہ ہم آپ کو دکھائیں ابیاد کا جو کام ہے لیکن ابھی سرپرائز ایلیمنٹ رکھتے ہیں تھوڑی سی بات کر کے آپ ہمارے ساتھ رہیے ابھی ہم ان کا پورا ایک منتاج آپ کو دکھائیں گے جس کے اندر وہ زمین اور وہ دیواریں آپ کو نظر آئیں گی جو ایک چلی ان کے اندر لائف آ جاتی ہے یہ جو 3D آرٹ ہے لے کے آپ کو کہاں جرمانی پہنچ گیا وہ بھی ذرا تھوڑی سی کہانی ہمیں سنائیں اور پھر ہم آرٹ پکھائیں پہلے میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا 2013 14 میں میں نے سٹارٹ کیا تو ایک 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 سٹارٹ ہوا تھا میں ایک تیکچر پڑھ رہا تھا کراچی اونیورسٹی میں تو وہاں اس دوران میں نے ایک بریک لیا سمسٹر کا تو اس میں میرے پاس خاصا وقت تھا تو سکیچنگ وغیرہ ہم کرتے تھے آرٹ سکول میں تو پھر یہ ہوا کہ بڑے سکیل پہ کرتے ہیں تو وہ اس میں پھر سٹارٹ اس طرح کیا میں نے کہ کوئلوں سے میرے گھر پہ چھت پہ دیواریں کافی تھی تو میں نے وہاں سکیچز بڑے بڑے بنانے شروع کی تو پھر وہ ایک وقت آیا کہ وہ دیواریں جو تھی چھت پہ وہ ختم ہو گئیں تو اور ٹائم میرے پاس کافی تھا تو میں نے کہا کچھ اور اس سے کیا جائے تو انٹرنیٹ پہ دیکھا تو ایک بندہ جو ہے وہ ایک کریک بنا رہا تھا 3D کریک ایک پیپر کے اوپر تو میں نے اسی کی ٹیکنیکس کو فالو کرتے ہوئے ایک اپنی چھت پہ لائف سائز ڈروائنگ بنائی کوئلے سائی تو جب میں نے اس کو دو ڈھائی گھنٹے بعد تصویر لی تو وہ مجھے ایسا لگا کہ وہ 3D ہے وہ یہ کام بہ آسانی کر لیتے ہوں گے کیونکہ میرا خود تعلق ایک آرڈ سکول سے تھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں کوئی بھی نہیں کرتا وہ والی جو پٹیکلر تصویر تھی جی جی وہ ہے آپ کے پاس جی جی پلکل اچھا وہ کنٹرول روم کیا رہا ہے جی وہ تصویر ہمارے پاس بھی ہے تو وہ ذرا تصویر دکھاتے ہیں جو فرسٹ آپ نے پوسٹ کی تھی جہاں سے پھر آپ ایک سنسیشن بنے کہ یہ بندہ کون ہے کراچی کا یہ دیکھیں جی وہ تصویر ہے یہ آپ کا چھت پہ بنائی آپ میں جی بلکل بیورپل بیورپل اچھا جی یہاں سے کہانی شروع ہوئی پھر کیا ہوا تو بس پھر اس کے بات یہ ہوا کہ وہ پہلی کیونکہ تصویر بنی اس میں مجھے ٹیکنیک کا اندازہ نہیں تھا لیکن مجھے تھا کہ اس میں داہرے کوئی ٹیکنیک استعمال ہوتی وئی کوئی طریقے کار ہوگا اس کو تو پہلی کوشش ہی تھی کہ پاکستان میں ڈھونڈا جائے کہ کوئی بندہ یہ کام سکھاتا ہو تو پاکستان میں مجھے کوئی اس طرح بندہ نہیں ملا یہ کب کی بات ہے کتی پر آلی بات ہے یہ 2014 کی بات ہے تو 2014 جولائی آگست کی بات ہے تو اس میں پھر یہ ہوا کہ میں نے انٹرنیٹ پر دھونڈا شروع کیا کہ باہر کی دنیا میں کون لوگ یہ کام کرتے ہیں تو کافی سارے آرٹسٹ آئے تو اس زمانے میں لٹریچر بھی آرٹ کا لٹریچر بھی موجود ہوتا ہے جس میں ٹیکنیکس وغیرہ ایکسلین ہوئی ہوتی ہیں لیکن ایک لٹریچر جو مجھے ملا خاصا مشکل تھا اس زمانے میں تو میں نے پھر کافی سارے آرٹسٹ کو کونٹیک کیا اور ان میں سے ایک امریکن آرٹس نے ٹریسی لیس ٹام انہوں نے مجھے رسپونڈ کیا ان سے فیس بک کے دروں میں نے کونٹیک کیا تو اس میں پھر اسی طرح ہوا کہ انہوں نے مجھے ٹفز دیں کچھ تو میرے پاس جگہ بھی تھی وقت بھی تھا تو میں نے ان کی ٹیکنیکس کو ایمپلیمنٹ کرنا شروع کیا ابھی جو ٹری دی آرٹ کے ہم بات کریں پاکستان میں ابھی کیا یہ کامن ہے اور آپ کے ساتھ اور کتنے ٹری دی آرٹسٹ ہیں جن کے نام ہم گنباس سکیں پاکستان میں یہ ایک خاصا ریلیٹیبلی نیو آرٹ فرم ہے میرے علاوہ ایک آرٹسٹ اور جو سیالکورٹ سے ان کا تعلق ہے وہ ٹری دی آرٹ کرتے ہیں اچھا وہ کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ یہ کام نہیں کرتے کیونکہ ایک نارمل آرٹ سے یہ مختلف ہے اسے پینٹ کرنا مختلف ہے اور تھوڑا مشکل بھی ہے ہم چل کے دکھاتے ہیں جی ایک ہماری پڑکشن ٹیم نے ایک پیکج بنایا آپ کے لیے اس میں آپ کو مختلف تصاویر دیکھنے کو ملیں گی اور آپ دیکھئے کہ وہ آپ کو پورا تفیڈی افیکٹ دیں گی ساری تصاویر دیکھیں اور اس کے بعد عباد سے گپ شپ کا گپتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھ رہے ہیں امیزنگ کام ہونے والا ہے آپ کے ساتھ جو آپ کہہ رہی تھے رہے تو میں تو ڈر جاؤں گی تو وہ ڈرنے والا کام ہونے والا ہے سب تکیار ہو جائیں دل تھام کے ٹی پلے کریں موسیقی موسیقی بڑا سین ہے جگر بڑا سین ہے موسیقی اب دیوارے مجھے ایسے لگ رہا تھا اور زمین ایک رکھ ہوئی تھی میں تو جاؤں تو میں رک جاؤں کہ اس کے اندر میں گرنا جاؤں یہ کیسے کر کے آنوں جیسے میں نے بتایا اس میں ایک ٹیکنیک انوالب ہوتی ہے جس کو انموفیزم ہم کہتے ہیں اور اس کو میں نے سیکھا اور پھر اس کو اپلائے کرتے ہیں مختلف کونسپس میں مختلف سناریو یہ کوئی خاص پینٹ ہے نہیں یہ پینٹ کا یہ ہے کہ جب میں انیشیلی کرتا تھا تو اس میں چاک پہ سیل استعمال کرتا تھا کیونکہ چاک ایک ٹیمپریری میڈیم ہوتا ہے اور پھر بارش وغیرہ کی وجہ سے موسم کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے آرٹ پر ٹائم اب لیکن یہ ہے کہ میں پرمنٹ پینٹس استعمال کرتا ہوں اس میں میرا جو ہے کیونکہ فارمل ٹریننگ نہیں تو جس طرح ایک آرٹ سکول میں بعض اوقات وہ لیمٹ ہوتی ہے کہ یہ استعمال کرنا یہ نہیں کرنا تو میرے پہ کوئی اس طرح لیمٹ نہیں تھی جب میں یہ سیکھ رہا تھا تو میں نے ہر قسم کے پینٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے اور ان سے تجربے کیا تو اب میرا ہی ہوتا ہے کہ بس وہ مجھے ایک شید چاہیے یا افیک چاہیے تو وہ کسی بھی قسم کے پینٹس سے آ جائے تو وہ میں ملا کے ان کا استعمال کرتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے میری ٹریننگ نہیں ہے تو ہر جو آرٹ پر اس سے کچھ نیا سیکھتا ہوں کچھ نیا تجربہ ہوتا ہے جتنا محنت والا کام لگ رہے جتنا مشکل کام لگ رہے اس لحاظ سے مجھے لگ رہے کہ بھائی یہ پاکٹ فرینڈلی نہیں ہے کسی بھی آئنگل سے کیا یہ بات درست ہے یہ بات کچھ حد تک درست ہے یہ جو نورمل ہم آرٹ وغیرہ دیکھتے ہوں گے گیلریز وغیرہ میں اس سے یہ کچھ حد تک اگر زائر ہے کہ یہ ایک ریئر آرٹ فارم ہے اور پھر وہ ہر جگہ بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے لئے پروپر ایک ماحول بنانا پڑتا ہے کچھ ایکوپنٹس اقوائر ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اس لئے یہ تھوڑا سا جرمانی جب آپ کہے تو وہ سرا بتائیں سب سے پہلے تو وہ مجھے بتائیں کہ جو ویزا لگا تھا وہ کیسے لگا تھا جب فرس ٹائم دوہزار سولہ میں وہ تو یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ ایک آرٹسٹ ہے کیا کہانی کیا تھی مجھے بتائیں تو اس کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ دوہزار سولہ میں مجھے پہلی دفعہ انوائیٹ آیا جرمانی میں ایک فیسٹیول ہوتا ہے ولمزاونک شہر میں تو انہوں نے مجھے انوائیٹ کیا ایونٹ میں پارٹسپیٹ کرنے کے لئے تو میں جب ویزا کے لئے اپلائے کرنے کیا تو اس ٹائم پہ میں فارملی یہ کام نہیں کرتا تھا پروفیشنلی بس ایک ہوبی کے طور پہ یا ایک پیشن کے طور پہ بس اسے پرسو کرتا تھا تو میرے پاس اس طرح کوئی سرٹیفیکیشن نہیں تھی یا اتنی بات ہی کہ میرا اپنا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ تو جب میں ویزا کے لئے گیا تو انٹرویو ہو رہا تھا میرا تو وہ جو آفیسر تھی وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ اپروف کریں کہ آپ ایک آرٹسٹ ہیں بھئی آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ اس مقصد کے لئے جانا چاہتے ہیں تو وہاں پھر خیر میری خاصی ان سے بات چیت ہوتی رہی کہ میں انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کرتا رہا میں نے انہوں نے آفر کی کہ میں آپ کی تسبید بنا دیتا ہوں تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو مطلب اس طرح تو نہیں ہوتا بہرحال وہ کسی طرح انہوں نے میرا اپلیکیشن لے لی اور اس کے ایک ہفتے بعد مجھے کانسلیٹ سے فون آیا ویزا آفیسر کا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہ آپ کا اپلیکیشن رجیک کر رہے تھے جب ہم نے جرمنی فون کیا ان سے معلوم کرنے کے لئے کہ شاید کچھ حقیقت ہی نہ ہو کہ اپلائے کر رہے ہیں تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں ہمیں ریکوائیڈ ہے تو پھر انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ ہمارے کانسلیٹ آئیں اور ہمیں ایک تصویر بنا کے دیں اور اگر ہمیں پسند آئی تو ہم آپ کو ویزا دے دیں گے اور ہمیں پسند آئی اور ہمیں یقین آیا کہ آپ کو واقعی کام آتا ہے تو وہ بس پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا ایک آرٹ پک ان کو بنا کے دیا جو کہ شاید ابھی بھی ہے کانسلیٹ کے اندر زمین پہ بنایا تھا نہیں زمین پہ تا ان کی تو پھر خیر اسی ٹائم انہوں نے مجھے ویزا ایشو کیا اور پھر میں جرمنی گیا یہ بتا ہے میرا خیال ہے ویزا کے اندر بھی انوکھی ایک مومن تو ہوتا ہے بانک سٹیٹمنٹ دیں تو لیٹر دیں تو ٹکٹ دیں تو ہوتیل سٹے اور سارے ڈاکومنٹیشن کو انبال نہیں تھی ایکچول آرٹ نے ویزا لگوایا بلکل بلکل تو بس اس کے بات پر یہ کہ اب میرا خاصہ آسان ہوگی ہے ویزا پروسے سب جگہ کے عوید ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وقت ایک چھوڑے سے بریک اپ ریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اب پچھلے ایک دو مہینے پہلے جب یہ دوبارہ ایک اسی فیسٹیبل وہی فیسٹیبل تھا جس میں آپ میں دوزار سولہ میں اور اب میں کیا فرق تھا اور اس پار ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبید کو جو پذیرائی ملی ہے جرمنی میں پوری انٹرنیشنل 3D آرٹسٹ فریٹرنیٹی یعنی پوری جو برادری ہے انہوں نے جو کام کی تاریف کی ہے عبید کی اس حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے اور اب یہ میورلز کی طرف جو ان کا کام چل نکلا ہے 3D آرٹسٹ سے اب یہ میورلز اور پروفیشنلی اب یہ میورل آرٹسٹ ہے اس حوالے سے بات کریں گے ان کا مزید کام بھی کچھ آپ کو بکھائیں گے رہیے ہمارے ساتھ یہ ہے رائزن پاکستان رائزن پاکستان رائزن پاکستان جناب 3D آرٹسٹ عبید الرحمن ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سب کو حیران کر دیئے انہوں نے اپنے کام سے مجھے حران کر دیا توسیک کو حران کر دیا یقین ہے آپ لوگ بھی حران ہوئے ہوں گے فیڈبیک ہم ساتھ ساتھ دیتے رہیں تاکہ ہمیں پتا چلتے رہیں آپ کو کام کیسا لگ رہا ہے ہم تو اپریشیٹ کر رہے ہیں پہلی دفعہ جب اپریشیشن ملی تھی اور جب لوگ اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں تو ڈیفرنٹ فیسٹیبلز میں آپ جاتے ہیں تو کسا لگتا ہے اس ٹائم پر خاص طرح پر جرمینی والا خاص طرح پر جرمینی میں جرمینی اچھا نہیں دیکھیں ظاہر ہے کسی بھی فارم میں آرٹ جب کریٹ ہوتا ہے تو جو بھی آرٹس ہوتا ہے تو ان کو اپریشیشن چاہتے ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے تو ظاہر ہے مجھے بھی کافی اچھا لگتا ہے کہ جب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اور ظاہر ہے پھر لوگ اسے شیئر کرتے ہیں پرموٹ کرتے ہیں آرٹ ورکس کو اور عزت کافی دیتے ہیں تو اسی طرح جب میں جرمینی جب ابھی پہلے سب سے پہلے 2016 میں جب گیا تھا پھر 17 میں اور ابھی recently last month جب میں تھا جرمینی میں ایک فسٹیبل کے لئے تو وہاں پہ بھی جو میں نے نوٹس کیا ہے کہ خاصا جو ہے نا پوزیٹیو ایک ریسپونس لوگوں کی طرف سے اور پھر جو انٹرنیشنل آرٹ کمیونٹی ہے جو میرے بہار کے دو دوست ہیں ان کی طرف سے خاصا ایک اچھا پوزیٹیو ریسپونس ملتا ہے اور جس طرح میں جرمینی جب گیا تھا تو مجھے خاصی حرانی ہوئی تھی کہ جس شہر میں گیا تھا وہ ایک نسبتاً ایک بڑا شہر نہیں تھا تو وہاں کافی لوگ پاکستان کو جانتے نہیں تھے یا جو لوگ کچھ جانتے تھے تو وہ اس میں جس طرح سے ہم کچھ نیگیٹیو چیزوں میں تو وہ ان کے لئے خاصا ایک پلیزنٹ سپرائز تو وہ مجھے کافی مختلف ایج گروپس کے لوگ ملے ان سے گپ شپ ہوئی ان سے باتیں ہوئی کیونکہ جب street art festivals ہوتے ہیں تو اس کی جو مزیدار بات ہوتی کہ جب لوگ creation کا جو process ہوتا ہے اس کو بالکل start سے finish تک اسے experience کرتے ہیں تو اس میں پھر artist کے ساتھ انٹریک کرتے ہیں مختلف nationalities کے ہوتا کیا مطلب زمین کا ٹکڑا آپ کو دے دیا جاتا ہے اور آپ کو کہتے ہیں کہ بس اگلے دو گھنٹے آپ کے پاس آپ کچھ create کریں دو یا تین گھنٹے اس کی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک spot ہر آرٹس کے لئے مختص کیا جاتا ہے اور اس میں پھر فیسٹیبل ہوتا ہے ان کی مختلف فیسٹیبل کی مختلف ڈیوریشن ہوتی ہے تو جو ابھی جو فیسٹیبل چلتے ہیں اس میں دو سے تین دن کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم ایک ہائی کولیٹی آرٹ اچھا یہ ایک چیز جو بھی ہم نے تساویر دیکھیں اور ساتھ ساتھ پروگرام میں دیکھتے چلے آرے تین دن لگتے ہیں ایک کو create کریں تین دن میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ ایک سب سے کم ٹائم یا مختصر ہے ابھی جو آپ نے سب سے کم ٹائم میں کوئی بھی art create کیا ہے تو کتنا کم ٹائم تھا کتے دن تھے یا کتنے گھنٹے تھے اچھے کیونکہ یہ آرٹ پک شاید آپ کو دیکھنے سے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ خاصے بڑے ہوتے ہیں تو کیونکہ تصویر میں وہ ایک ہم ایک سرڈن پرسپیکٹیف سے دیکھتے ہیں لیکن جب ان کو آپ دیکھتے ہیں طاپ سے دیکھیں گے تو خاصے سٹریچد ہوتے ہیں ان کو create کرنے میں ایک واو پہا چھے دن مطلب ایک ہفتہ آپ مائن میں رکھیں اور ایک ہفتہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سارا مٹیریل جو ہے آپ یہ waterproof ہے بارش بارش ہو جائے تو یہ دھلتا لے بلکل بلکل مطلب جب تک آپ اس کو خود نہیں ایک ہوتے نا کہ پینٹ کی قولٹی کے اوپر بھی لوگ ایک دفعہ بنا دیں تو وہ بس بنا رہے گا جب تک آپ اس کو مٹھانا لے جائے ہاں نہیں دیکھیں اس پہ مختلف قسم کے اور وہ پینٹ ہیں جسے پر پہ، جو پہ پہ جب تک کوئی خود ریمووی نہیں کرے گا وہ نہیں خراب ہوگا ایوان والی اروڈ بہت ہو جائے تو چاہید خراب ہو جائیں نا کہ وہ پینٹ تو کسی بھی کسم کا پینٹ استعمال کریں تو وہ جب چلنے سے وہ خراب ہوتا ہے فرشوالی تایم وقت تو وہ خراب ہو جاتے ہیں میں سبین تھوڑا سا اس وقت انویس ہو رہا ہوں رشک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں اس پورے فیسٹیبل کے سینیریو کو کہ وہ اس ٹاؤن کے لوگ کو کتنا مزہ ہے کہ پوری دنیا سے آرٹس رن کے گھر آگے اور گلیوں میں اور سٹریٹس میں آرٹ کریئٹ ہو رہا ہے ایسے ہی ہے بلکل بلکل ایسے ہی ہوتا ہے اور وہ گھر سے نکلے ہیں اور پورا دن انہوں نے گزارا ہے کہ یہ جی پاکستان کا آرٹس آیا ہے وہ ہے یہ برازیل کا آیا ہے بلکل اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ مختلف نیشنالیٹی سے آرٹس ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ آپ جس طرح سے کافی سارے آرٹس وہ ریگلرلی انہوں نے وارٹس پیٹ کرتے ہیں میں بھی تیسری دفعہ گیا تھا تو کافی لوگ مجھے پہلے سے جانتے تھے تو وہ پھر خاص ملنے آتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ دوبارہ وہ آرٹس کا آرٹس ہے برادری برادری سسٹم ہو رہا ہے تو وہ آپ کی کہلیں کہ اس شہر کے ساتھ اپنائیت سے ہو جاتی ہے اور وہ آپ اس کا ایک نا رہتے ہوئے اس جگہ کا آپ ایک حصہ ہے اور کیونکہ آپ کی آرٹ جب آپ بھلے وہاں سے آجیں تو آرٹ کچھ عرصہ رہتی ہے کچھ مہینے دو مہینے وہ وہاں رہتی ہے تو ایک کا مداب آپ کا کام ہے تو آپ بھی وہی پہ رہتے ہیں آپ کی پریزنس ہوتی ہے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں کیا کوئی آپ سے آرٹ کروا رہا ہے کیا آپ کر رہے ہیں کیا یہ بہت ایکسپنسیو ہے کیوں نہیں کر رہے ہیں پیسے ملیں گے تب کرو گے سین کیا آجانی دیکھیں میں کچھ دو تین سال سے یہ کام پروفیشنلی کرتا ہوں تو جس طرح 3D آرٹ میں نے بتایا تھا کہ ریئر ابھی بھی ایک ریلیٹیب لی نہیں آرٹ فارم ہے تو اس کے اس طرح سے پروجیکس نہیں آتے بہت ریئر آتے ہیں تو اس کو برظاہر ہے مجھے اس کو فائننچلی وائبل بھی اپنی آرٹ پریکٹس کا بنانا ہے تو اس کو فائننچلی وائبل بنانے کے لیے میں میورلز پینٹ کرتا ہوں تو میورلز کے لیے میں مختلف کورپریشنز کے ساتھ کام کرتا ہوں تو اب جس سے نئے ارکیٹیکچر جو ٹرینڈ ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی نئی کورپریٹ آفیسز بنتے ہیں یا اس طرح کی بلڈنگ بنتے ہیں تو اس میں دے ہیوہ سپیس یا ایک وال وہ خالی چھوڑ دیتے ہیں جہاں پہ وہ میورل آرٹس کو ہائر کر کے تو وہ میورلز وہاں پینٹ کراتے ہیں یہ جب ہم ساتھ ساتھ سکرین پہ آپ کا کام دیکھنے ہیں یہ جو میورلز ہیں یہ کس مٹیریل سے بنے رہے ہیں آگے انڈیپنڈنگ آن دے سپیس یا کس طرح کا ہمیں افیک چاہیے تو یہ آئیل بیسٹ پینٹس بھی ہوتے ہیں اور واتر بیسٹ پینٹس بھی ہوتے ہیں تو ان کی دیوریبیلیٹی ہوتی ہے یہ دس سے بیس سال ایزی لی جو ہے نا یہ آرٹ ورکس چلتے رہتے ہیں اور یہ خراب نہیں ہوتے تو یہ آپ نے یہ جو بس وقت چیزیں دیکھیں اور دیکھ رہے ہیں یہ وہیں جا کے بنائے تھے یا یہ بنائے کہیں اور تھے سٹوڈیو میں انسٹال ہوئے ہیں اچھا یہ میں تھوڑی سی باتا ہوں کہ لوگوں کو نا اچھلی میورلز کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میورل چیز کیا ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک پینٹنگ یہ ہوتی ہے اس طرح سٹوڈیو میں بنتی ہے میورل بیسکلی نا کیا جا سکتا ہے لیکن میورل ایک ایسی پینٹنگ کو کہتے ہیں جو کہ وال پہ ڈریکٹلی سرفیس پہ ہو کہ جہاں جہاں وہ ہے جس انوائیمنٹ پہ ہے وہ وہیں کسی سرفیس پہ ڈریکٹلی پینٹ ہو اور دوسرا اس کا ایک امپیکٹ ہو اوورال انوائیمنٹ پہ تو اس جو بھی اس قسم کی پینٹنگ ہوتی ہے اس کو ہم میورلز کہتے ہیں تو جنرلی جتنے کام ابھی آپ نے دیکھے یہ سارے آن سائٹ ہی بنائے گئے نا انٹرسٹن انٹرسٹن اچھے اوبید آخر میں کیونکہ میں چاہوں گی کہ ہمیں ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہمیں نئی فیلز کو ایکسپلور کرنا ہے ہم کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں اور جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی آرٹس جو تریریہ آرٹس آپ نے بتایا کہ ایک سالکورٹ میں ایک اور ایک ہیں اور ایک آپ جو کہ ابھی شاید اور بھی ہوں لوگ اور سامنے آپ آرہے ہوں سکوپ کس طرح سے پاکستان میں اس کا بڑھایا جا سکتا ہے کہ ینگسٹرز ہمارے ایزیلی اس کی طرف آسکیں اور اس کو ڈپٹ کر سکیں اچھا دیکھیں ابھی سکوپ والا جو کوئیسٹن ہے یہ ہمیشہ میرے لیے نا ٹرکی رہا ہے کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی چیزیں جو ہوں اور نہ آٹومیٹکلی آپرچونٹیز جو ہیں وہ کریئیٹ ہوتی گئیں تو میسیج یہی ہوتا ہے کسی میں کہیں جاتا ہوں اس طرح میں مختلف آرٹ انسٹیٹوٹ میں بھی جاتا ہوں وہاں ورکشوپ کنڈا کرتے ہیں جو فائن آرٹ کے خاص طور پر سٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک نئی ٹیکنیک سکھا دی جائے کہ کہیں ان کو شاید ان کے کریئر میں اس کا فائدہ ہو جائے یا وہ ایک نئی چیزی ایکسپلور کر لینے آرٹ فرم تو اس میں آئی ساہ ساب جس طرح میں کیونکہ کافی کام کر رہا ہوں تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ آرٹ فرم ہے تو آئی ایم حفظ کہ آگے آنے والے لوگوں کو ایک پلاٹ فرم مل جائے کام کرنے چاہتے ہیں چاہتے ہیں اس پیلد میں نیا کچھ کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے سیکھا سٹیپ با سٹیپ اور ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اس کی دیٹیلز میں جاتے ہوئے سو بہت سارے لوگ جا بھی سکتے ہیں ہمارے جو دیکھے ہیں بلکل بلکل بس دیکھیں بلکل وہ ایکسپریمنٹ کرتے جائیں اور اس میں بیک ہوتا ہے کہ اکثر لوگ نئی چیز کرتے ہیں وہ فیلیر سے ڈرتے ہیں بس آپ نے فیلیر سے ڈرنا آپ زہر ایک چیز بنائیں گے اس میں بعض وقت ٹرائل اور ایرر ہی ہوتا ہے کبھی غلط ہوتی ہے کبھی سکتے ہیں 3D افیکٹ ہو سکتے ہیں پہلی اس پینا آئے بلکل 2D آئے ہلکا سا آئے پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اچھا ہے اس کے برے اتنے فوٹ آگے کرنا ہے پیچھے کرنا ہے بلکل یہ بلکل ایک ٹرائل اور ایرر کا ہی پروسس ہوتا ہے پھر وہ مہارت جیسے آپ پاتری میکر جو ہے وہ پہلی سرہی تو اس کی کبھی بھی سیدھی نہیں بنی ہوگی زندگی میں بلکل بلکل سے تو وہ فریکٹس کا عمل شروع ہوگا اچھا یہ بتائیں بہت کہ جو آپ بتا رہے تھے کہ جو 3D کوئی آرٹ دیکھ رہے تھے جیسے آپ تا وہ اچھلی اس کا سائز وہ نہیں ہوتا ہے جب آپ قریب جا کے دیکھیں تو وہ بہت سٹریشت ہوتا ہے تو جب قریب جا کے دیکھیں تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے کیونکہ آپ جتی ہمیں تصاویر دیکھائیں وہ 3D ایک خاص اینگل سے کھینشلی تصویر وہ اس اینگل سے ہی اس کا 3D ایک خاص ہے اگر کیا ہے سمجھ جاتی ہے کہ یہ گھوڑا ہے یہ بلی ہے کیا ہے دیکھیں 3D آرٹ جو ہوتا ہے یہ جس طرح میں نے بتایا یہ 2D آرٹ فرم ہوتا ہے یہ ہوتے تو 2D ہیں ورہا پہ کوئی 3D چیز نہیں ہوتی جو ٹیکنیک ہم استعمال کرتے ہیں اس کے ترہو میتھمیٹیکل کیلیشن ہوتی ہیں جب ان کو اپلائے کرتے ہیں جب ایک سرٹین اینگل سے جگہ دیکھتے ہیں تو 3D لگتی لیکن جب آپ اسے قریب سے جا دیکھتے ہیں جس طرح ٹیکنیکل ٹرم میں بولتے ہیں کہ اس چیز کو تو آپ کو ایک فلیٹ لمبی سی ڈرائنگ نظر آتی دیکھتے ہیں جو کہ نیکیڈ آئی سے یا غلط آئی سے دیکھنے والے کو سمجھ بھی آئی شاید اس کو گمان ہو کے شاید کسی بہت بری ڈرائنگ والے شخص نے کوئی چیز یہ پینٹ کیا بھائی جن یہ کیا بنائی ہے تمہیں بھائی جن نہیں پسند آیا اب میرے ساتھ اب ادھر کھڑے آپ دیکھیں بھائی نے کام ٹھیک کیا یا بھائی جن پاکستان میں پاکستان پاکستان بدھے اپنی اپنی یہ کسی بھائی جن او اپنی او بھائی جن دیکھنی بھائی جن کہ اپنے بنایا تو ٹھیکی نہیں لگ رہا پھر ان کو کہا کہ اچھا آپ ادھر سے آکے کھڑو کے لگے تو پھر ان کے ایک واہو فیکٹر اید ہوتا ہے اور پھر وہ ایک دم سرپرائز ہوتا ہے اچھا یہ تو واہو یہ تو شاک ہے اپنے آپ کو بنوانا بھی ایک نئی فیل میں دیفنیٹلی وہ بھی ایک سرگل ہوگا ایک میاغ چالنج اچھا وہ جو زمین کھلی تھی میرا میری بطفیصوی وہیں پر اٹکی بھی ہے جو زمین کھلنے والا بہت خوبصورت ہے وہ آپ نے کہاں بنایا تھا اور اس کے اندر کبھی ہوا کوئی جا کے پاس ایسے ہوا ڈھرا ہو کے واقعی میں گرنا جاؤں گا وہ کہاں بنایا ہے زمین کھلنے والے جو آٹپا کے ہیں جو کریکس ہیں وہ میں نے مختلف جگہ پہ بنائے ہیں جس میں کچھ تو میں نے اپنی گھر پہ ہی روف ٹاپ پہ ان کو ایکسپریمنٹ کرنے کے لئے بنائے لیکن ایک جو پبلک پروجیکٹ ہے جو خاصا انٹرنیشنلی پبلش بھی ہوا کافی جگہ پہ وہ آرٹورک ہمارا نیشنل میوزیم ہے ادھر میں یہاں کراچی نیشنل میوزیم ہے وہاں پہ انسٹال گیا تھا وہ آرٹورک ایکچولی کینوز پہ بنا تھا میں نے اپنے سٹوڈیو میں بنایا تھا اور وہ پھر ایک ہمارا ایونٹ ہو رہا تھا اس زمانے میں کراچی آرٹ سمیٹ کے نام سے تو وہاں پہ اس میں میں ایک آرٹس آرٹس تھا تو وہاں کار پہ پہن ایر تسلیشن تو وہ پھر پبلک کیلئے ایریتی تھی کہ وہ لوگ آئیں اور وہ تصویر کچھویں اس کے ساتھ انجوائیں جب کا ایورٹرک سکتے ہیں لیکن بار بار ذکر آرہا ہے پچھلے آدھے گھنٹے سے ہے کہ میرا گھر کی چھت بڑا ہے اس کے کتنی چھتیں ہیں اور کتنے آرٹ کی کام اس پر ہو چاہتا ہے گھر کی چھت پر یہ پروسیس یہ رہا کہ جب شروع میں میں نے کیا تو دیواروں پر کر رہا تھا تو میں کیا کرتا ہوں گھر پر جب کوئی آرٹ بناتا ہوں تو اس کو میں کچھ تائم بات خود ریموو کر دیتا ہوں اچھا پر اسی جگہ پر دیتا ہوں اور پھر میں اس کی جگہ دوبارہ کرتا ہوں اور پھر یہی میں فلور پر بھی کرتا ہوں یہی میں دیواروں کے ساتھ کرتا ہوں کیونکہ میں ایک ہی چیز کو دیکھ 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 دیتا ہوں سب سے زیادہ جگہ پر میں ہی جاتا ہوں تو میں بور جاتا ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ کچھ نیا کیا جائے کچھ نیا کیا جائے دل دکھتا نہیں اپنے ہی آرٹ کو صاف کرنا اور محنت ہوئی ہوگی یہ نا اس آرٹ فارم کی خوبصورتی ہی ہے کہ جب ہم پبلک میں بھی اس طرح بناتے ہیں آرٹ ورک تو وہ خاصی محنت لگ رہی ہے دو تین دن یا پانچ دن یا چھے دن لگ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آرٹ ورک تین چار دن میں اٹھا لیا جائے گا یہ بہت دکھ کی بات نہیں ہے نہیں یہ بہت دیکھتے ہیں یہ بہت دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور پروسیس دیکھتے ہیں جب آپ گیلری میں آرٹ ورک دیکھتے ہیں تو وہ جو بھی لوگ اسے دیکھتے ہیں گیلری کے اندر اندر انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ شروع سے آخر تک وہ دیکھتے ہیں پھر تصویر کھشتے ہیں اس کو پھر وہ ہمیشہ کے لئے اپنے ساتھ اسے سیف کر سکتے ہیں بھئی ڈن ہو گیا میرا خیال ہے آپ تو عباد کو سبین ہمیں اسلامباد بلوانا پڑے گا ہمیں ایک رائزنگ پاکستان کا اپنے سیٹ پہ کچھ بنوانا چاہیے ویسے واقعی ہمیں رائزنگ پاکستان کا لوگو اگر آپ 3D میں بنائیں ہم اور پی ٹی بی اسلامباد جو ہمارا جو انترنت سے اس کے اوپر زمین پہ ہیں جی دلکل بالکل یا پی ٹی بی کا لوگو بنے تو وہ دور سے اسے لگے گا کہ جیسے وہ 3D ہے وہ جو ہمارے لوگوں کا مور ہے وہ 3D اندر دلکل دلکل زمار دست چلیں یہ ایکسپریمنٹ میرا خیال ہے اب ہمیں کرنا چاہیے دل دن دل عباد thank you very much we are so proud of you آپ جیسے جو youngsters ہیں artists ہیں who are making their name big Internationally اور پاکستان آپ نام راشن کریں بہت مبارک اور بہت دعائیں آپ کے لئے آپ کا فن جوا اسی طرح ترکھی کرتا thank you for having me بہت مزا ہے آپ لوگوں سے بات کریں بہت شکریہ لے جنب اب وقت ہے کہ آج کے رائزنگ پاکستان میں آپ سے ہم اجازت لیں بکل دی عباد کا سیگمنٹ آپ کو کیسا لگا ان سے بکلگوں کیسے لگتی لیکن اس سے پہلے جو سبیر آپ کو چیزیں دکھائیں بکلو سیگمنٹ ان کے بارے میں بھی آپ نے ہمیں بتلانا ہے exactly ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا گوگل سے پکچرس نہیں لینی ہے actually جو خود کرے گے وہ آپ نے میں بھیجنا اور آج کا سارا فیڈبیک آپ ہمیں ضرور دیجئے گا اپنا بہت کعال رکھیے گا خدا حافظ موسیقی آپ موسیقی آپ 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 موسیقی موسیقی